اور میرا نام محمد نوفل صفان ہے میں بلانگز کرتا ہوں سے نوفلز ایکیڈمی لطیفہ باد ہیدر آباد سندھ سے اور جا رہا ہوں پہلی چیز میں ابتداء میں ہی بتا دوں کہ سٹرکچرل فنکشنلزم اس سائنونیمس ٹو فنکشنلزم ان سوشلوجی سوشلوجی کے اندر بوت ٹرمینالوجی دار سیم آلموست سیم آگے کرائم ابھی کرائم کیا ہے بھائی کرائم کہتا ہے فنکشنلز بلیو دیٹ کرائم یہ ایک نئی بات آگے کہ جرم بھی بینیفیشل ہو سکتا ہے سوسائیٹی کے لئے چلیں دیکھتے ہیں کیسے تو وہ کہتا ہے ایک فنکشنلزم سوشلوجیس کہتے ہیں کہ کرائم انیویٹیبل ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا یہ سوسائیٹی کے اندر ہوگا وہ کہتا ہے کہ یہ کسی ایک آدمی کا قصور نہیں ہے کرائم یہ سوسائیٹی کی نیچر ہے کرائم جو ہے وہ سوسائیٹی کی نیچر ہے یہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کسی انڈیویجویل کی جو ہے وہ کیا درہ نہیں ہوتا کرائم ایمائل درخیم ثورائیزڈ دیٹ کرائم ایکسس ان آل سوسائیٹیز بیکوز اٹری افرمز مورل بانڈریز وہ کہتا ہے کہ کرائم ہر سوسائیٹی میں موجود ہے ایسا نہیں کہ امریکن سوسائیٹی بہت موضب ہو گئی ہے بریٹش سوسائیٹی بہت موضب ہو گئی ہے تو وہاں پہ کرائم کم ہو گئے یا نہیں ہے اور انڈیان اور پاکستانی سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ کرائم زیادہ ایسا نہیں ہے اور ساتھ میں بتا رہا ہے کہ وہ ری افرم کرتی ہے مورل ویلیوز کو نئے سرے سے مورل اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑا کرتی ہے وہ آپ کے ریتی رواج کو جو ہے وہ دوبارہ سے نئے سرے سے کھڑا کرتی ہے ڈیوینس یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے میرا چلیں جی ڈیوینس کو دیکھتے ہیں ڈیوینس کیا ہے ڈیوینس کہتا ہے کہ سوشیل آجی ڈیوینس ڈیسکرائبز این ایکٹر اور بیہیوئر ڈیویر ڈیویلیٹس سوشیل نارمز انکلیوڈنگ فارملی انیکٹڈ رول وہ مجھے اس پر حبیب جالب کی جو ہے وہ نظم کا وہ حصہ یاد آگیا ہے کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو تو وہی بات ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیوینٹ ہوتے ہیں جو کہ وہ انکار کر دیتے ہیں سوشیل نارمز پر عمل کرنے سے انکلیوڈنگ فارملی انیکٹڈ رولز جو کہ ایک فارملی طور پر انیکٹڈ رولز ہوتے ہیں انہی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اب فار اگزیمپل ڈیوینٹس کون ہو سکتے ہیں وہ کرائیم ہو سکتا ہے ڈیوینٹس ایک تو ہم نے بھی سیپریٹلی دیکھا کرائیم کو اس میں لیکن ڈیوینٹس کے اندر بھی کرائیم ہو سکتا ہے اگر ڈیوینٹس کے سبجیکٹ تلے جو ہے وہ کرائیم ہو رہا ہے تو اس کی کچھ تھوڑی سی الگ ڈیفرنٹ جو ہے وہ فیچر ہوں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیوینٹس آلسو ڈسکرائیب ایز انفارمل وائیولیشن آف نارمز ریجیکٹنگ فوک ویز اینڈ کسٹمز یعنی کہ ایک لڑکی ہے وہ جو ہے وہ نہیں مانتی اپنی فیملی کی وہ کہتی کہ نہیں میں نہیں ایسا مانتی اور میں ایسا نہیں کروں گی میں تو اپنے انداز سے جیوں گی تو وہ ڈیوینٹ ہو گئی ہے وہ جو ہے وہ کسٹمز کو انکار کر رہی ہے ٹھیک ہے جی بہرحال ڈیوینٹس جو ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں کہتا ہے ایک آڈنگ ٹو روبرٹ کنگ میرٹن دیر آر فائیف ٹائپس آف ڈیوینٹس بیز اپون دیس کرائیٹیریہ اب آپ ڈیوینٹس کی فائیب چیزوں کو دیکھیں گے آپ کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گا نمبر ون کہتا ہے کنفرمٹی ون ایکزیمپل is when person drinks and drives because friends do it or because friends assure that person or she can he or she can safely do so یہاں پہ کنفرمٹی کیا ہے کنفرمٹی یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کنفرمٹی کی والی ایکزیمپل تو نہیں لی جو یہاں پہ دیئے یہ تو یہ کیونکہ پاکستان کے اندر تو خیر شراب آدمی نہیں پی سکتا لیکن یورپن کنٹریز کے اندر یہ لاو فول ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لاو ہے کہ وہاں پہ آپ شراب پی کے جو ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتے لیکن جو ہے وہ کنفرمیٹی کیا ہے یہ ڈیوینز کریئیٹ کرتی کنفرمیٹی کہ آپ دیکھیں معاشرے کی نورمز کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے وہ کیسے ریجیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں اب ہے نہیں آئے کچھ نہیں ہوتا صرف جانہی ہوتوا ہے کہ تجھتے ہیں کہ میں آدھ کن سیکھتا ہے لہا تو گاڑی چلا لے گا چلا چلا گاں آگا ہے کچھ نہیں شک نہیں ہوگا لیکنا اٹھا توی جان گیا آگا تو گاڑی چلا لے ment paper تو وہ ڈیوینٹ ہو جاتا ہےdk اور وہ کنفرمیٹیاں آجاتا ہے لوگ اس کو وitionally مجبور کہ ہوا ڈیوینٹ ہو جاتا ہے وہ نورم کو جزئیٹی سیورکہ نال کی چندرتی اینج filter کو جال جاتی ہے کبھی کبھی تو چھڑ جاتی ایک ف Cop acaba خاصہ ہو بھی سکتا ہے اس لئے ہمیں دیکھا ہے کہ بچے اس مجبور کرتے ہیں دوسرے بچے کو کہ اپنے مو پہ کلر کر لیں تو دیکھیں بچے نے اپنے مو پہ کلر کر لیا اور جو ہے وہ یہ بھی ایک ڈیوینس کا ایک چھوٹی سی ہلکی سی مثال ہے کہ جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ کنفرمیٹی ہو رہی ہے بچہ مجبور کر رہا ہے کہ تو بھی کر ایسا تو بھی کچھ تو بھی کر سکتا ہے کچھ نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک ہے جی دوسرا نمبر پہ آپ کو ڈیوینس سمجھنا ہے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا انویشن سے انویشن تو آپ کے لئے بڑا نیا لفظ نہیں ہے لیکن یہاں پہ انویشن is monetary success through crime is innovation in ڈیوینس اب آپ نے دیکھا crime کا آ گیا لفظ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ monetary success حاصل کرنے کے لیے رشوت لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے آپ نے اپنی department میں کوئی ایسا طریقہ بنا لیا کہ جو ہے وہ اس طریقے ساتھ پیسہ پیدا کرنے لگے تو آپ نے انویشن کری آپ نے خود ہی سوچا گیا اگر میں ایسا اپنے سیٹ پہ بیٹھا ہوں اس سیٹ پہ بیٹھ کے اگر میں یہ یہاں پہ ایسے کروں گا تو میری چار پیسوں کی آمد نہیں ہو جائے گی حالانکہ وہ اصل میں custom کو توڑنا ہے روایت کو توڑنا ہے standard operating procedure کو توڑنا ہے deviant کر رہے ہیں آپ لیکن جو ہے وہ انویشن ہوئی ہے monetary success کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ retreatism جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ deviance کی قسم ہے کہ an alcoholic who is unable to sustain a regular job and ends up homeless is another example of retreatism یعنی کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ بالاخر جو ہے وہ نشے کے ہاتھ مجھور ہوئے اور آپ نے نشے نشے کی وجہ سے دنیا میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ norms کو پھر توڑا deviate ہوئے آپ تو یہ بھی جو ہے وہ آپ نے retreat کیا ہے retreatism ہو گیا یہ آپ کسی بھی یہ تا alcoholism ہے کوئی اور بھی نشہ ہو سکتا ہے آپ میں نے کچھ اور طرح کی ایک تصویر دکھائی آپ کو تیرے آپ اپنی آپ اپنی جانت سے تو جائی رہے ہیں آپ اپنی نوکری سے جا رہے ہیں اپنے status سے جا رہے ہیں آپ اپنے خاندان سے جا رہے ہیں آپ جو ہے وہ deviant ہو گئے چوتہ جو ہے اس کے اندر وہ اب آ رہا ہے تو اب trilانی استعمال دیکھا جائے جو کہ جو اگر اس کی جو جورنل ایک به درم ہے دیو ینت کی تو وہ ہوتا ہے جو کہ جو ہے وہ انقلاب ہوتا ہے جو کہ جو ہے وہ عام باتوں کو نہیں مان رہا ہوتا یہ تو یہ elders lonesخلی اس کو ہم Ky gram rebellion حیث ہی Excellent rebellion اسے نہیں یہ سارے دیوین سے سارے دیوین میں آ رہے ہیں Rebecca rebellion در اصلا beds perpetrator یا cam definition isar refusal by large group of people to follow law وہ یعنی کہ یہ rebellion ہی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے اور وہ rebel کر دیتا ہے کہ ہم اس law کو نہیں مانیں گے ہم جیسے کہ 1957 کے اندر ہوا اور جنگ آزادی جسے کہا جاتا ہے جسے انگریز rebellion یا غدر کا نام دیتے ہیں کہ غداری کر دی تو بہرحال یہ deviance تھا وہ group of people کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے وہ rebellion ہوگا جو کہ group of people کی طرف سے ہوگا ابھی deviance ختم نہیں ہوا یعنی کہ اس نے کہا کہ deviance کے اندر جو ہے وہ ایک basic structure یہ ہے کہ وہ success چاہتا ہے وہ اپنی جیت چاہتا ہے کسی بھی قیمت پہ یہ ہے جو کہ deviant کرتی ہے کسی شخص کو کسی society کو deviant کرتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ success چاہتا ہے اب یہ جو پانچوہ جھٹا جو یہ آرہا ہے غالباً یہ اس کے serial number غلط ہوگیا ہے جہاں پانچوہ ہی ہوگا صحیح یہ جو پانچوہ آرہا ہے ritualism یہ ritualism کیا ہے ritualism سے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی رسموں کا جو ہے وہ ماننے والا تو دیکھتے ہیں کہتا ہے ritualism is ritualism is sorry ritualism cannot reach so rejects goal جو بندہ جو کہ cannot reach so reject goals جو reach نہیں کر پاتا وہ goals کو reject کر دیتا ہے مقصد یہ کہ جو ہے وہ آپ کے اببہ نے کہا انجینئر بن جا انجینئر بن جا انجینئر بن جا آپ کو انجینئر بنی نہیں سکتے تھے آپ نے کہا میں انجینئر بنتا ہی نہیں چھوڑ دیا انجینئرنگ اسکول انجینئرنگ کالیج ہی چھوڑ دیا آپ نے cannot reach so reject goals تو وہ goal ہی آپ نے reject کر دیا لیکن reject کیوں کیا ہے goal یہ deviance تو ہوا رہیتی روایت تو توڑ دیا آپ نے لیکن جو ہے وہ اس لیے کہ success آپ کو ہے tiny cost چاہیے آپ کو success کی تلاش ہے آپ کسی بھی قیمت پہ آپ نے university چھوڑ دی لوگ یونیسٹی جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے محنت اور پیسہ خرج کرتے ہیں آپ نے کہا نہیں جناب یہ در میرا میرا فیوچر نہیں ہے one common example of ritualism is when people do not embrace the goal of getting ahead in society by doing well in one's career and earning as much money as possible many have often thought of this as american dream as did Martin when he created his theory of structural strain اب دیکھئے وہی بات اس نے انگریزی میں کہی ہے کہ وہ اس نے اپنے success کو حاصل کرنے کے لیے اپنی monetary money کے جائر سے آتا ہے آپ successful ہیں تو آپ کا پیسہ بھی ہونا لازمی ہے اگر آج کل کی success کے اندر جو ہے وہ پیسہ نہ ہو تو وہ success successی کیا ہے تو یہ وہ کہتا ہے کہ basically american dream سے borrow کیا matter نے کیونکہ american dream ایک بہت بڑی term ہے amerika کے اندر اور وہ آپ کو میں اس طرح سمجھا سکتا ہوں بہت بڑا topic بن جائے گا لمبا ہو جائے گی بات کہتا ہے american dream is the belief that anyone regardless of where they were born or what class they were born into can attain their own version of success in any society where upward mobility is possible for everyone this is american dream کسی ویسے تو یہ اسلام کا بھی message ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کو حق ہے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو جیتنے کا حق ہے ہر آدمی کو کسی بھی طریقے سے کامیابی حاصل کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے بینہ کسی اس بات کے کہ وہ کس society سے کس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی زبان کیا ہے اس کا origin کیا ہے اگر وہ انسان ہے اس کے اندر کوئی صلاحیت چھپی ہے وہ اپنی صلاحیت کو ڈونڈے اور سکسیسول ہو کے دکھائے کہتا ہے اور امریکن ڈریم کی ایک اور بات بھی انہوں نے بتا دی کہ امریکن ڈریم دراصل یہ نہیں ہے کہ بائی چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے سیکریفائس ہوتا ہے آپ کہیں شارو خان بن گیا تو شارو خان بائی چانس نہیں بنا ہوگا اس نے بڑی سیکریفیکیشن کیوں گی رسک ٹیکنگ کیوں گی آپ کہ ہمیں بڑی صلاحیت تھی ہم بڑے ہیرو بن سکتے تھے نہیں جناب اس کے اندر یقینا سیکریفائس ہوتا ہے رسک ٹیکنگ ہوتی ہوتا ہے رادر دن بائی چانس جناب تو کہتا ہے کہ جیمز ٹرسلو ایڈمز یہ جیمز ٹرسلو ایڈمز کا نام اس لئے لے کے آئے ہوں کہ یہ امریکن ڈریم کا جو کونسپ تھا وہ اسی نے کوائن کیا تھا جیمز ٹرسلو ایڈمز کوائن دہ ٹرم دہ امریکن ڈریم ان نائنٹین تھرٹی ون اینڈ کنکلیوڈ بائی میرٹن ان نائنٹین تھرٹی ایڈ بائی ریچول وہ کہتا ہے کہ ریچول ایڈم در اصلا امریکن ڈریم سے ہی نکلی بھی ہے کہ سکس ای ای کس سکس ای کس سکس ای کس ریچول ای 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 اگر آپ کوئی گول نہیں حاصل آپ کو ڈیویل سمجھ میں آگیا ہوگا امریک در امریکن ڈریم is that ڈریم of a land which life should be better and richer and fuller of for everyone with the opportunity for each according to ability or achievement جیمز ٹرسلو ایڈمز کا یہ کھول ہے یہ اسی نے کہا تا اسی ایک ای یہاں پہ میں اپنی پریزنٹیشن کو ختم کر رہا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تینک ی